ورلڈ کپ میں پاکستان کی تاریخی اور یادگار فتح عبداللہ شفیق اور محمد عزوان کی شانداز سنچریان بابا رازم کی قیادت میں پاکستان نے ورلڈ کپ کی 48 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا حدف عبور کر لیا دھاتی میڈیا بھی عزوان اور عبداللہ شفیق کی تعریف کرنے پر مجبور سری لنکا کو چھے وکٹوں سے شکل دے کر پاکستان نے اس میش میں پانچ پل ریکارڈ اپنے نام کر لیے جیہاں دوستو بھاتی سر زمین پر پاکستان ٹیم نے فتح کے جھنڈے گاڑ دیئے چودہ اکتوبر کو پاک بھارت ٹاکرے سے پہلے پاکستان ٹیم نے بھارت کو بڑی بارننگ سے آگاہ کر دیا محمد عزوان نے 121 گیندوں میں 131 رنس کی ناقابل شکست اننگ کھیلی جس میں 8 چوکے اور 3 فلق شکاف چھکے شامل تھے جبکہ عبداللہ شفیق نے 103 گیندوں میں 113 رنس کی تاریخ ساتھ سنچری لگائی جس میں 3 آسمانی چھکے اور 10 چوکے شامل تھے دونوں کھلاڑیوں کی شاندار پاری کی بطولت پاکستان نے 8 بار سری لنکا کو ورلڈ کپ میں شکست دے دی جس کے ساتھ ہی پاکستان ٹیم ورلڈ کپ کی تاریخ میں ایک ٹیم کے خلاف لگتار 8 میں جیتنے والی دنیا کی پہلی ٹیم بن چکی ہے محمد عزوان ورلڈ کپ 1223 کے اس وقت لیڈنگ رنس سکورر بھی ہیں جو اپنی دو ایننگ میں ایک سنچری اور ایک نف سنچری کی بدولت 199 کی اوسط سے اب تک 199 رنس لگا کر ٹورنمنٹ کے ٹاپ رن سکورر بن گئے ہیں سری لنکا کے خلاف رنچ چیز کرتے ہوئے محمد عزوان نے 131 رنس کی پاری کھیلی جو کہ انفرادی طور پر ورلڈ کپ میں رنچ چیز کرتے ہوئے کسی بھی پاکستانی بل لباس کی سب سے بڑی پاری ہے تیسری وکٹ پر رزوان اور عبداللہ شفیق کے درمیان 136 رنس کی شراکت داری ہوئی جو کہ ورلڈ کپ کی تاریخ میں پاکستان کی جانب سے کسی بھی جوڑی کی دوسری سب سے بڑی پارٹنرشپ بھی ہے عبداللہ شفیق نے بھی تاریخ کے سنری الفاظوں میں اپنا نام درچ کروا لیا جہاں دوستو ورلڈ کپ کے ڈیبیو میچ میں وہ سنچری لگانے والے پاکستان کی جانب سے پہلے بل لباس بن گئے ہیں اب بات کرتے ہیں اس ورلڈ ریکارڈ کی جو ورلڈ کپ کی 48 سالہ تاریخ میں دنیا کی کوئی ٹیم نہیں کر پائی وہ آج پاکستان نے کر دکھایا جہاں دوستو سری لنکا کے خلاف میچ میں پاکستان ٹیم نے ورلڈ کپ کی تاریخ کا سب سے بڑا حدف 345 رنس 48.2 اوور میں پورا کر کے ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا سری لنکا کے خلاف پتا کے ساتھ پاکستان ٹیم پوائنٹ سٹیول پر چار پوائنٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر آ گئی ہے سوشل میڈیا پر اس وقت پاکستان ٹیم کے ورلڈ ریکارڈ کے اس وقت خوب چرچے ہو رہے ہیں جبکہ کرگیٹم آہرین نے پاک بھارٹ ٹاکرے میں اب پاکستان کو فیوریٹ قرار دینا بھی شروع کر دیا ہے دوستو محمد عزوان اور عبداللہ شفیق کی سنچریاں اور بیٹنگ آپ لوگوں کو کیسی لگی اور چودہ اکٹوبر کو پاک بھارٹ ٹاکرے میں کون سی ٹیم جیتے گی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا